دیراج لکشمی مہلا اربن کوپریٹیو بینک نے ریکاوری تیز کرتے ہوئے کورٹ کی آدیش کی تحت ابھی تک تین دوشیوں سے بارہ لاکھ روپے سے زیادہ کی وصولی کی کر لی ہے بینک کے موجودہ سی ایو اقبال خان نے بتایا کہ ڈاکٹر فیروزہ بانو سمیت 69 لوگوں نے سال 2016 سے پہلے جے ڈی اے کے فرضی پٹوں کے ذریعے بینک سے تین کروڑ اسی کروڑ روپے اٹھا لیے تھے جو اب میں بیاس کے چار کروڑ سے زیادہ کے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی نیا ایل اوپ ریجسٹرار سائے کاریتہ سمیتیاں جائپور میں یہ معاملہ فیلال چل رہا ہے جس میں اس سبھی آروپیوں کو دوشی مانا گیا ہے چیز دو دوزہر سولہ کے چناؤ کو بھارتی ریجار بیک نے بھارت سرکار کے قجرد نوٹیفیقیسن دوزہر بھارت کے کارنوں میں پراہودانوں کا اولنگان کرنے پر ہمانے گوشید کر دیئے اور ریجسٹرار کو آدیس دیئے کہ نئے چناؤ کرائے ریجسٹرار نے آر بی اے کے آدیسو کی پہلنا میں چھے اپریل دوزہر سولہ کو آر کی مینا کو پرساسک نکت کیا لیکن آر کی مینا فیروزہ وانوں کے بھیسے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور بیل کو انٹیگل کے سو بڑایا کو بیچ دیا ان لیگل طریقے سے اور تھانے میں پیسہ پہنچا دیا کسی بھی طریقے کی کار رہی راجستان سرکار کو جیسے اس کی سوچنا ملی انہوں نے نو پانچ دو ہزار سولہ کو دھارہ پچھپن میں جانچ کے آدیس دیئے کہ بینگ پر آپ راضیت لوگوں نے قرجہ کر لیا ہے آوے دانے کی نکتیا کر لیا ہے اور آئی سی آئی بینگ سے چودہ کروڑ روپے آنپنے کی کوشش راجستان سرکار سے ایکاریتر بیواغ نے اپنے آدیسوں میں سنسودن کیا اور آر کی مینا جو پریشٹار تھا اس کو نوٹیس دیئے پرسا سکتے پس سے اٹھا کے رام بابو سرما جی کو پرسا سکنے جنہوں نے جمع کرتاؤں کے ہیت میں مجھ ساکہ پربندت کو مکھے کارے کاری ادھیکاری کا پر بھار دیا جس کے پرسشاہ دھارہ پچھپن کی جات میں فیروزہ وانو کو تین کروہ اٹھائیس لات کا دوسی پایا موسیقی